اور اس آیت پر عمل کرنے والے پہلے رسول اسلام تھے اس کے بعد امیر مومنین اور شاید جتنا عمل کرنے کی توفیق ملی ہے امام حسین علیہ السلام کو خدا کی طرف سے شاید کسی اور امام کو یہ توفیق نہ ملی ہو کہ امام علیہ السلام نے اپنے قول و فیل سے دنیا کو حدات یافتہ کرنے کی کوشش کی اور اپنے بلے اپنے اس نحدت مبارک کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اَلَا تَرَوْنَا أَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلْ بِهِ وَأَنَّ الْبَاطِلَا لَا يُتَنَاهَا عَنْهِ اے میرے محصا میرے ساتھیوں تم دیکھنے لئے ہو اے مومنوں تم دیکھنے لئے ہو کہ حق کوئی امگامزن نہیں ہے اَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلْ بِهِ کوئی حق کی پیروئی نہیں کرتا والباطل سے کوئی متنفر نہیں ہے باطل کو ترق نہیں کرتے ایسے حالت میں مومن کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی جان پر کھیل دے اور تاکہ لوگوں کو حق کی طرف لائے اور لوگوں کو باطل سے مومن پھیرنے کی طرف متوجہ کریں یہ کام آئمام حسین نے کیا اور آئمام حسین نے اپنے یار و انساروں کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کربلا میں اسی مقصد کے لئے اپنی جان قربان کرنی ہے ان عزیزوں کی جان پیش کی اور خود اپنا سر اقدس پیش کیا تاکہ اسلام کے درخت کو اپنے خون اور اپنے ساتھیوں اور اہلِ بیت کے خون سے سہی تھی اور یہ وہ خون تھا جو اسلام کے درخت کے لئے ایک اکسیر بن گیا اور اسلام مضبوط وہ دین مضبوط ہو گیا اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں لیکن نہ کر سکیں اور اس کے بعد آج تک تاغوتی طاقتیں اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن خداوند عالم نے ان کے ہاتھوں کو کتاہ کیا ہوا ہیں وہ اسلام کو ختم کرنے پر قادر نہیں ہیں یہ اسی انجام فشانیوں کا نتیجہ تھا کہ جس کو بلے جس کو امام رسول اسلام نے سب سے پہلے پیش کیا اور اس کے بعد امام حسین نے پیش کیا اس لئے بلے حکماء کا کہنا ہے کہ اسلام کی اجرچے ابتدا رسول اسلام کے ہاتھوں ہوئی لیکن اسلام کی بقا جو ہے امام حسین کے ہاتھوں سے ہوئی ہے لہذا اسلام کی با اسلام کا دخت جس کا رسول کا ممنون احسان ہے اس طرح اسلام کا یہ پودا یہ درخت جو ہے امام حسین کا ممنون احسان ہے اس اسلام پر اور مسلمانوں پر جس کا رسول کا احسان تھا کہ اس نے اس دین کی بنیاد ڈالی تھی اس نے امام حسین کا احسان ہے کہ اس نے اس دین کو باقی رکھا اور لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی کوشش مکردن کی طرف ہدایت تھی اور سب کاموں میں سے شاید سب سے بارز اور ظاہر نتیجہ وہ نتائج جو امام حسین کی ہیں اس نے حضرت کے اوپر مرتب ہوئے نتائج جو اس پر سمرات جو ظاہر ہوئے اس کے پھل جو نکلے ان پھلوں میں سے سب سے ظاہر اور بہتیجہ شاید یہ ہے کہ خداوند عالم نے امام حسین کے اس نہدت کے واسطے لوگوں کو بتا دیا کہ ظلم کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے اور یہ بتا دیا کہ ہر ظلم کے لیے ظلم کے مقابلے کے لیے انسان کو ہمیشہ کے لیے تیار رہنا چاہیے خواہ اس ظلم کے مقابلے میں جو بھی اس کو برداشت کرنا پڑے اگرچہ انسان اپنے کچھ زبان سے یا اپنے کردار سے بلے اپنے کول و فین سے لوگوں کو ظلم سے بات نہ رکھ سکا تو صرف اپنی استقامت کے ساتھ اپنے کردار کے ساتھ جب وہ خود ظلم نہیں کرے گا تو ظالم کو اس کے ظلم کا احساس ہوگا لوگوں کو احساس ہوگا کہ ظالم اور غیر ظالم میں فرق کیا ہے اس طرح انسان مدے قادر ہوگا اپنے لوگوں کو ظالموں سے بچانے کے لیے امام حسین کی اس نہزت نے لوگوں کو بتا دیا کہ ظلم ایسی بدبختی ہے کہ جس کے سبب سے انسان تباہ ہو جاتے ہیں انہوں نے ہمیشہ کے لیے ملعون بن جاتا ہے خداوند عالم نے بلے ظالم کی سزا بہت بری رکھی ہے بلکہ ظالم نہیں بلکہ جو ظالم کے مددگار ہوتے ہیں ان کے بارے میں برے نتائج کا اعلان ہوا ہے خداوند عالم قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ بلند کریں اور اس آواز کو اس کے فہن خدا اعلان کو بلند کریں وہ اعلان یہ ہوگا کہ خدا کی لانت ہے ہر ظالم پر اور لانت کا مطلب یہ ہے کہ ظالم خدا کی رحمت سے بے امید ہوگا یہ ہیں خود ظالم اور جو ظالم کے بددگار ہوگا بلے اس کے لیے روایات سے ملتا ہے کہ قیامت کے محشر میں جہنم کی آگ سے پردے لگا دیے جائیں گے خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں یہ دل سے گواہی نہیں دے رہے ہیں اور معلوم ہے جب انسان جھوڑ بولتا ہے تو وہ خدا کی لانت کا مستحق ہو جاتا ہے تو اسی طرح جو زبان سے کہے گا کہ میں مسلمان ہوں لیکن کرکٹر اور کردار اور دل سے وہ اسلام کا پابن نہ ہو وہ جھوٹا ہوگا وہ منافق ہوگا جب منافق ہوگا تو وہ جھوٹا ہوگا تو اس پر خدا کی وہ لانت ہوگی جو جھوٹوں کے لیے خدا اندعالم نے مقرر کی ہے اور وہ منافقین کے سب میں ان کے ساتھ محشور ہوگا اور رواہ آیات میں ہے کہ منافق کی سزا قیامت کے دن کافر کی سزا سے بھی زیادہ ہوگی اس لئے خدا اندعالم نے فرمایا منافقین جو ہوں گے جہنم کے سب سے نتیر درجے پر ہوں گے وہاں پر جہاں سب سے زیادہ آتش ہوگی سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا لہذا یہ معنی اس کا نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں بلکہ دل سے کہے لیکن واضح رہنا چاہیے تاہران اس دعویں اسلام سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسلام انسان مسلمان ہو جائے کیونکہ پہلے آیت کے پہلے جملے میں ذکر جو کہیں یہ اس شختی صفت ہے اس کا وصف ہے کہ جو خدا کی طرف دعوی دیتا ہے اور عمال اس کے نیک ہیں جب اس کو خدا کی طرف دعوی دیتا ہے قول و عمل کے ساتھ قول و فعل کے ساتھ تو اور اس کے خود عمال بھی نیک ہیں تو یقیناً وہ مسلمان بھی ہوگا مومن بھی ہوگا تو یہاں اسلام سے کیا مراد ہے اسلام سے مراد ظاہراً یہ ہے کہ انسان مرتبہ تسلیم پر تک پہنچے یعنی خدا کی عبادت اور خدا کی اطاعت میں مرتبہ تسلیم تک پہنچے مرتبہ تسلیم تک پہنچنا خدا کی بندگی کے درجات میں سب سے آلہ درجہ سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ انسان خدا کے مسامنے اس مرتبہ تسلیم تک پہنچے